اسلام علیکم ناظرین بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز ٹی وی کا سپیشل نیوز پیکیج پروگرام ناظرین آج ہم آپ کو بڑی خبر دینے والے ہیں کہ حکومت پنجاب نے کسانوں کے لیے سال دوزار اکیس کے لیے زرعی کرزوں کی ادائیگی کا اعلان کر دیا ہے اور ناظرین یہ زرعی کرزیں بلکل بلا سودھ ہوں گے پیارے کسان بھائیو اگر آپ بھی یہ زرعی کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنا کس طرح اور کب یہ کرزہ لے سکتے ہیں ناظرین اگر آپ چھوٹے کسان یعنی آپ کا رقبہ بارہ اشاریہ پانچ اکڑ سے کم ہے یا آپ اتنے ہی رقبے کے مزارے ہیں تو آپ فصلے ربی کے لیے فی اکڑ تیس ہزار روپے اور فصلے خریف کے لیے فی اکڑ پچاس ہزار روپے تک بلا سودھ زرعی کرزہ لے سکتے ہیں یعنی بارہ اشاریہ پانچ اکڑ رقبے کے مالے فصلے ربی کے لیے کل تین لاکھ پچاس ہزار روپے اور فصلے خریف کے لیے کل چھ لاکھ پچاس ہزار روپے بلا سودھ کرزہ لے سکتے ہیں جیسا کہ میرے کسان بھائی جانتے ہیں کہ کسان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فصل تیار ہے مگر اگلی فصل کے لیے پیسے نہیں ہیں اس طرح اپنی فصل کو کم ریٹ میں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا جاتا ہے لیکن اگر حکومت پنجاب کی اس سکیم سے مستفید ہوا جائے تو کسانوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ناظرین یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنا کرزہ لیا جا سکتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرز لینے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کہاں کہاں جانا پڑے گا تو ناظرین یہ کرز لینے کے لیے جو بنیادی دستاویزات درکار ہیں ان کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا پڑے گا زرعی کمپیوٹر سینٹر جہاں سے آپ کو ملے گی زرعی پاسپک اور پھر آپ رازی ریکارڈ سینٹر میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا نیشنل بینک آف پاکستان یا زرعی ترقیاتی بینک یا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے آفیس یا اخوت اسلامی مایکرو فیننس اور یا ٹیلینور مایکرو فیننس سینٹر ناظرین میں نے جتنے اداروں کے نام لیے ہیں آپ کو ان میں سے جو بھی قریب پڑتا ہے آپ وہاں جا کر اپنے ڈاکومنٹس دیں گے جہاں سے آپ کو ایک ہی قسط میں ساری رقم مل جائے گی اور ہاں ناظرین اگر آپ کا تعلق ایسے کسانوں سے ہے جن کا رقبہ پانچ اکڑ سے کم ہے تو پھر آپ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر یہ بلا سود کرزے جاری کیے جائیں گے دیر مت کریں آج ہی جائیں اور اپنا بنیادی حق لیں کیونکہ حکومت پنجاب نے یہ آپ کی بہتری کے لیے سکیم لانچ کی ہے اپنے میزبان بنیادی شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ